ڈی پی او چکوال کا امران نواد پنجوتھا نے منگل کے روز یہاں اپنے دفتر میں دو دار بائیس کی سلانہ کرکردگی رپورٹ کے بارے میں مکمل تفصیلات سے اگاہ کیا ہے تو بارہل یہ جو سلانہ کرکردگی رپورٹ یہ دلی پولیس چکوال نے جاری کی ہے تو اس بارے میں یہ ڈی پی او کا امران نواد پنجوتھا نے جو دھان چکوال یوٹیوب چینل سے گفتگو کیا یہ مکمل گفتگو ملائدہ کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیسٹک چکوال کے حوالے سے میں تھوڑا سا آپ کو دوزار اکیس اور دوزار بائیس میں ہماری کیا کرائیم کی صورتیں آل رہی اور تھوڑا سا ایکسپین کرتا چلوں بیسیکلی اگر ڈیسٹک چکوال کا اوہرال کرائیم دیکھا جائے جو کہ دوزار اکیس کا ریجسٹر کرائیم تھا تو وہ دوزار موزور چورتر تھا جبکہ دوزار بائیس کا ریجسٹر کرائیم ہے وہ دوزار ساتسو ستائیس ہے تو فگر سے کلیر ہے کہ اراؤنڈ ٹو انڈرڈ حالانکہ یہ جو دور تھا پاورٹ کا دور تھا اس میں اوہرال کرائیم وہ ڈیفرنٹ ڈسٹک کے اندر لائن آرڈل کی سیچوئیشن یا کرائیم تھوڑا سا اس میں انکریز ہوا لیکن چکوال ڈسٹک کو اگر ہم دیکھیں تو اوہرال آل موسٹ اسی طرح سے بلکہ دوزار مائنس ہوا ہے کرائیم کوئی ایسی ایڈیشن نہیں ہوئی اور جو اس دوران ہماری اگر پورے سال کا میں انیلیسیس کروں تو جو سال کا میٹ ہے تقریبا کوئی میں جون جولائی اس میں کچھ انسی دینس ہوئے تھے پھر ستمبر کے بعد آن ورڈ اکتوبر نومبر دسمبر جو ہماری منتلی بنتی تھی سیمنٹی سکسٹی کے آرون وہ اس وقت آرون تھارٹی چال رہی ہے اگر ہم اکتوبر نومبر اور دسمبر ان تین مانگی فگر لیں اس کی ریزنز کیا ہیں کہ کیوں کرائیم اس وقت کنٹرول چاہ رہا ہے اس میں جو پولیس کی اچیومیٹس ہیں ہم نے اوورال جو بیپنز برامن کی ہیں وہ فور نائٹی تھری ہیں اس پیریٹ کے دوران ایک سال کے اندر جس میں سے ان اکتیس چھبیس جو ہیں وہ کلاشن کوپ ہیں چھتیس جو ہیں وہ رائیفل ہیں چھاسٹھ شارٹ گن ہیں اور تھری سکسٹی فائیگ جو ہیں وہ کیسٹلز یہ ریکاور ہوں ہیں جو نارکارڈس کی ریکاوری ہے سال کے اندر وہ ہے دو سو پچیس کی جی کی اس کے علاوہ چار سو ستانویں جو ہے استیاری مجرمان گرفتار کیے گئے ہیں اس سال کے اندر اور سال سو ستائیس جو عدالتی مفرور ہیں وہ گرفتار کیے گئے ہیں تو میں اگر ہیڈ وائز ٹرائم کی بات کروں ہم نے جو اوبرال ریکاوریز کی ہیں اس دوران ایک سال کے اندر وہ ٹوٹل اماؤنٹ ریکاوریز کی بنتی ہے پانچ کروڑ دس لاغ تیس زار نیو سو کنیس کی اور اس میں بھی اگر آپ لینڈ اکیتی ویڈ مرڈر کے ہمارے جو کیسز ہیں تو ایک ہی کیس تھا اور اس میں ہماری 100% ریکاوری ہے اور اس میں اکیوز جو ہیں وہ بھی سارے گرفتار ہیں اگر میں بات کروں اپنے پاس صرف ڈکیتی کی تو ڈکیتی کے ہمارے آٹھ کیسز تھے اور اس میں ہماری 78% ریکاوری ہے یعنی جو ڈکیتی کے آٹھ وارداتیں گلویڈ ڈسٹک کے اندر 2022 کے اندر 78% ریکاوری ہے اس میں اکیوز بھی ریس کیے گئے اور اس میں ریکاوریز بھی ہوگی وائیکل سنیچنگ کی اگر میں بات کروں جو انسیڈنٹس ہوں اور اس میں ریکاوریز 60% ہے پولیس کی سال کے اندر جو بھی انسیڈنٹس ہوں ہیں وائیکل سنیچنگ کے 60% ہوں بھی ہے وائیکل تھفٹ کی میں بات کروں تو وائیکل تھفٹ میں ہمارے 196 کیسز ہیں ریجسٹرڈ اور ان میں سے جو ریکاوریز ہیں وہ 59% ریکاوریٹ ہیں یعنی جو کرائیم ہوا بھی ہے پہلے تو میں یہ بات کر رہا ہوں کہ اوبرال جو پرپورشنل ہمارا کرائیم چل رہا ہے اگر ہم دیکھیں اوبرال پنجاب کے اندر اس کی وجہ سے کرونا کی وجہ سے تو ہماری فگرز اس لحاظ سے بہتر ہی ہیں اور پھر جو کرائیم ہوا بھی ہے اس کی ریکاوریز کی میں نے آپ کو پوزیشن بتائی کہ وہ ہر ہیڈ میں آرہا ہوں 50% سے آپ کے ریکاوریز ہیں تو اوبرال اور پھر آپ کو میں نے صورتحال کلیر کر دی کہ پچھلے تین ماہ کی جو ہے اوبرال کرائیم اگنس پراپرٹی میں کمیں ڈیکریز نظر آ رہا ہے تو اس وقت لا اینڈ آٹی سیچویشن ویل انڈر کنٹرول ہے جو ہماری ایمنٹ سوہے ہیں اس سال کے اندر بلکل وہ بہت احسن طریقے سے وہ کی سیکیورٹی جو رہا ہے وہ اندرامات کیے گئے تھے